لاہور کالیج یونیورسٹی میں ہونے والی اس چمپنشپ میں فیصلہ باد نے لاہور اور گجران والا کو جبکہ لاہور نے گجران والا کو شکست دے کر فائنل تک رسائی حاصل کر لی فائنل میچ سے قبل ہی گجران والا بورٹ کی جانب سے اطراز اٹھایا گیا کہ فیصلہ باد کی ٹیم میں باہر سے کھلالی لڑکیاں کھلائی گئی ہیں جس کے بعد فائنل میچ کا انقاد ہوا جس میں فیصلہ باد نے لاہور کو ساتھ کے مقابلے میں دس گول سے ہرایا لیکن اطراز کے باعث میز بان لاہور بورٹ کی انتظامیہ نے نتیجہ روک لیا لاہور بورٹ کے سیکریٹری مشتاق احمد طاہر کا کہنا ہے کہ سکول اور کالیجز کے سربراہان کو کھیلوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے بورٹ نے تو فنڈزی مہیا کرنے ہوتے ہیں بیسیکلی ہم نے ان کو فیصلیٹ کرنا ہوتا ہے ٹیننگ کے حوالے سے کیمپنگ کے حوالے سے اور پھر آگے دونامیٹس ہوتے ہیں سنجھ میں پرائزز دیتے ہیں امورز دیتے ہیں لیکن بیسیک کام تو پھر بھی وہیں رہ جاتا ہے کہ سکول سے لے کر کالیجز کی سطح تک یہ جو ہمارے اداروں کے سربراہان ہیں یہ ان پر ذمہ داری عید ہوتی ہے کہ وہ اس طرف توجہ دیں اور توجہ کی ضرورت ہے گرلز ہینڈ بول چمپیشپ کہنے کو تو آل پاکستان کے نام سے مصوم تھی لیکن اس میں صرف تین ٹیموں نے حصہ لیا لہور بورڈ کی ڈریکٹر سپورز ماجبین شفقت کے مطابق ان کی تیاریاں مکمل تھیں لیکن ملکی حالات کے باعث ٹیمیں کھیلنے کے لیے نہیں آئیں حالات کو ایسے بنتے ہیں کہ پیرنٹس تھوڑے سے اس معاملے میں تچی ہو جاتے ہیں ظاہر ہے بچیوں کا معاملہ ہے تو اس وجہ سے بچیاں نہیں آسکیں ادر وائز ہمارے پاس تو ہر قسم کا انتظام اور ہر قسم کی سہولت موجود تھی سیکیورٹی وائز بھی تاکہ ہم بچیوں کو پورا سیکیور کر سکے لیکن پیرنٹس کی وجہ سے ای تھنگ سوکے نہیں یہ آسکے ادر وائز چیمپنشپ آپ کے سامنے جس حد تک ہے وہ کامیاب ہے چیمپنشپ میں شامل کھلالی لڑکیوں نے بھی کچھ ایسے ہی حیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ کھیل کی ترقی کے لیے خواتین کو میدان عمل میں آنا ہوگا جو ملک کے حالات ہیں اس وجہ سے وہ زیادہ نہیں کر رہے لڑکوں کو دہشتگردی کے بادلوں نے جہاں تمام معاشرتی اقدار کو نقصان پہنچایا ہے وہیں خوف کی اس لہر نے ہواتین کھیلوں کو بھی متاثر کیا ہے کیمرمین زائی شفیق کے ساتھ آمیر رضا خان سٹی فورٹی ٹو